بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپلٹ ایچ وی ای سی ٹیکنیکل ٹیم کے طرف سے آپ کو ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام برانڈز کے تمام مادلز کے تمام ایرر کورڈ کی علیدہ علیدہ ویڈیو اپلوڈ کر دیئے اور ہر ایرر کورڈ کی علیدہ ویڈیو کے اندر اس ایرر کورڈ کا ڈیٹیل میں اور پراپر سلوشن موجود ہے جنہوں نے ابھی تک مارا چینل ایکسپلٹ اے سی ایرر کورڈ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پرائے مہربانی ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل لائک لازمی پرس کریں تاکہ نیو ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹفیکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور مکمل سننا کریں کیونکہ ایرر کورڈ کی سلوشن کے کچھ پیرابیٹر آپ کو ویڈیو کے اندر دکھائی دیں گے اور بہت سی باتیں اس کے سلوشن کے آرڈیو کے اندر بتائی جاتی ہیں اس لئے کوئی بھی پیرابیٹر آپ میس نہ کریں آج کے اس ویڈیو میں جس کمپنی کے ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکو سٹار اور اس کی سریز ہے کراؤن سریز اگر ان کے انڈور کے دسپلے پہ ای فائیو یا فائیو ای کا ایرر ہے ساتھ ہم نے آؤڈور پی سی بکیٹرز کی لائٹس چیک کرنی ہے کہ تینوں لائٹس جو ہیں وہ کس پوزیشن کے اوپر ہیں ہر ایک لائٹ کس پوزیشن پہ ہے اگر ایلیڈی لائٹ نمبر ون فلیش یا بلنکنگ کر رہی ہو ایلیڈی لائٹ نمبر دو آنو ایلیڈی لائٹ نمبر تین بھی آنو تو جو ہم سلوشن بتائیں گے ای فائیو فائیو ای کا وہ پاسیبلٹی ہو سکتی ہیں اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو بھی فالٹ کوٹ اور اس کا سلوشن بتایا جاتا ہے وہ کمپنی سے لیا گیا ہوتا ہے کچھ ٹیکنیکل ٹیم سے سپورٹ ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فالٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایسی کو تسلی کے ساتھ چیک کریں اور تسلی کے ساتھ رپیئر کریں سب سے پہلے آپ نے مین پی سی بی کٹ کو چیک کریں جیسے پاور سپلی آپ آن کریں گے اوڈور پی سی بی کٹ کی تینوں لائٹس ایک ساتھ آن ہوگی پھر آف اور ساتھ ہی ریلے کی کلک کی آواز آئے گی اگر ایسا ہوا ہے تو پی سی بی کٹ آپ کی اوکی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پاور سپلی میں کہیں نہ کہ ایشو ہے انڈور اوڈور کی کنیکٹیوٹی یا مین سپلی میں کسی جگہ پہ ایشو ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے یہ چیزیں سب سے پہلے آوڈور پی سی بی کٹ کی اندر چیک کرنی ہے اور ریلے کی آواز سننے تک آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے دوسری جو آپ نے چیک کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ ایسا والی تار کو آپ نے این کی تار پہ لگا دیں گے اور پھر ایسی کو آن کریں گے اگر ایسا کرنے سے ایرر ہو تو پھر آوڈور پی سی بی کٹ خراب ہے اگر ایسا کرنے سے ایرر ریموو ہو جائے تو پھر آپ کا پرابلن سال ہو جائے گا اگر ایرر ریموو نہیں ہوتا ہے تو آوڈور پی سی بی کٹ خراب ہو سکتی ہے پرانے ایسی میں انڈور اور آوڈور کی جو وائرز ہے اس کے آپ نے جوڑ چیک کر لینی ہے ٹرمینل انڈور اور آوڈور سے وائرز نکال کے دوبارہ لگا لینی ہے اگر سلور کی تار ہے تو سلور کی تار کے جوڑ اور کنیکٹیوٹی ساری چیک کرنے کیونکہ بعض اوقات وہ پورڈر کی شکل بند چکے ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اگر نایا اسی لگاتے ہوئے ای فائیو یا فائیو ای کا ایرر آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ انڈور اور آوڈور کے مارڈرز جو ہیں وہ مختلف نہیں ہیں ساتھ میں آپ انڈور اور آوڈور کے کنیکٹیوٹی کی جو تارے لگی ہوئی ہیں وہ تاریں چیک کریں کہ اس کے اندر وہ مس میچ تو نہیں ہے ٹرمینل کے اوپر ان کے کلر انڈور اور آوڈور کے پوزیشن پہ اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو انڈور آوڈور پی سی بکیٹ کے اندر این ایل اور سسٹم کی جو تارے اس کی لگی ہوتی ہیں یا کنٹرول کی وائے لگی ہوتی ہے جیسے وہ پوزیشن انڈور یا آوڈور پی سی بکیٹ کے اندر لگی ہوئی ہے تھمبل پہ ویسی بار ٹرمینل کے اوپر پوزیشن ہے یا نہیں ہے اگر پوزیشن کا کوئی اشو ہے تو وہ چینج کر لیں اگر وہاں پہ پوزیشن اور ٹرمینل پہ ایک جیسی ہے تو پھر آپ کے آوڈور پی سی بکیٹ خراب ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے سارے پیرامیٹر تسلی کے ساتھ چیک کرنے ہیں تسلی کے ساتھ چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے ریسین کرنے کے پی سی بکیٹ کا اشو ہے یا وائرنگ کا اشو ہے یا کہ وہیں پھر کونکٹیوٹی کا اشو ہے